رحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اما بعد باب ما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعطی المؤلفت قلوبهم وغیرهم من الخمس ونحوه یہ باب ہے ان روایات کے بارے میں جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی دل جوئی کے لیے بھی ان کو دیتے تھے اور ان کے علاوہ کو بھی دیتے تھے خمس میں سے بھی اور اس کے علاوہ میں سے بھی اس کا روایت کیا ہے عبداللہ بن زید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا محمد بن یوسف نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اوزائین زہری سے وہ سعید بن المسیب سے اور اروہ بن زبیر سے انہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں سعالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا فَآطَانِ آپ نے مجھے دیا ثُمَّ سَأَلْتُهُ پھر میں نے آپ سے مانگا فَآطَانِ آپ نے پھر مجھے دیا ثُمَّ قَالَ لِي پھر آپ نے مجھے فرمائے جو اس مال کو لیتا ہے نفس کی سخاوت کے ساتھ اس کے لیے مال میں برکت کر دی جاتی ہے اور جو اس کو دل کے تمہ کے ساتھ لیتا ہے لالج کے ساتھ لیتا ہے لم يبارک لہو فی اس کے لیے اس میں برکت نہیں کی جاتی وَقَانَكَ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ یہ شخص اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو کھاتا تو ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا وَالْيَدُ الْعُلِيَ خَيْرٌ مِّنْ الْيَدِ السُفْلَى اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے حکیم کہتے ہیں فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهُ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ اُز ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا لَا أَزْرَوْ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْعَا آپ کے بعد میں کسی ایک سے بھی سوال نہیں کروں گا کسی چیز کا بھی سوال نہیں کروں گا حتیٰ فارق الدنیا یہاں تک کہ میں دنیا سے چلا جاؤں فَقَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يَدْعُ حَكِيمًا لِعْتِيَهُ لَعْطَاءَ ابو بکر رضی اللہ عنہ حکیم کو بلایا کرتے تھے کہ اس کا حصہ دیں فَيَا أَبَا أَن يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْعَا وہ انکار کرتے تھے کچھ بھی لینے سے ثُمَّ إِنَّا أُمَرَ دَعَاهُ پھر عمر نے اس کو بلایا لِعْتِيَهُ کہ اسے کچھ دیں فَأَبَا أَن يَقْبَلَ مِنْهُ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا فَقَالَ يَا مَحَشَرِ الْمُسْلِمِينَ عمر کہنے لگے اے مسلمانوں کی جماعت اِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَادَ الْفَيْءِ میں پیش کرتا ہوں اس حکیم پر اس کا حق اس مالے فہم اللہ نے جو اس کے لئے رکھا ہے فَأَبَا أَن يَا خُدَهُ یہ لینے سے انکار کر رہا ہے فَلَمْ يَرْضَ حَقِيمٌ أَحْدَ مِنَ النَّاسِ نہیں سوال کیا حکیم نے لوگوں میں سے کسی سے بھی شیعہ کسی بھی چیز کا بعد النبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حَتَّى تُوُفِّيَ یہاں تک کہ وہ فوت کر دیا گئے یہ باب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی تعلیفِ قلبی دل جوئی کے لئے ان کو مال دیتے تھے تعلیفِ قلبی کیا ہوتی ہے تعلیفِ قلبی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ نیا نیا مسلمان ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اسلام اور ایمان کے اندر کچھ کمزوری ہے آپ اس کی دل جوئی کے لئے اس کو مضبوط کرنے کے لئے تحفِ تحائف دینا شروع کر دیتے ہیں تاکہ یہ جو ہے اگر کوئی مالی پریشانی اور ان معاملات کی وجہ سے سوچ و بیچار میں ہے تو اللہ اس کا ختم کر دے اور اس کے دل میں اسلام کی محبت غالی بازے کہ یہ ضرورت تو اللہ نے میری اسلام کے ذریعے بھی پوری کر دی ہے یا کوئی بندہ اگر اسلام کی طرف راغب ہے آپ سمجھتے ہیں لیکن وہ بھی اسلام کی طرف نہیں آیا آپ اس کو دیتے ہیں حتیٰ کہ زکاة بھی دیتے ہیں تو یہ جائز ہے باب یہ قائم کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خمس کے مالک تھے خمس کیا ہوتا ہے مالِ غنیمت کا پانچمہ عصہ آپ اس میں سے تعلیفِ قلبی کے لیے بھی لوگوں کو دیا کرتے تھے اور خمس کے علاوہ بھی دیتے تھے خمس کے علاوہ یہ ہے کہ کبھی مالِ فیہ آگیا کبھی جزیہ آگیا اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی علاقے سے کوئی تحفہ تحفہ اس طرح کی کوئی بھی چیز آگئی تو آپ اس میں سے بھی دیتے تھے واقعہ اس طرح ہے کہ حکیم بن حزام جو تھے یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے اور یہ سردار آدمی تھے اور ان کی خوبی یہ ہے کہ مولودِ قابہ ہیں ایک شخص ہے کہ جو قابے کے اندر پیدا ہوا وہ کون ہے صرف حکیم بن حزام اس کے سوا کسی شخص کا قابے میں پیدا ہونا ثابت نہیں ہے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے ثابت ہی نہیں دلیل کے ساتھ یہ واحد حکیم بن حزام ہے جو قابے میں پیدا ہوا اور اس کی دوسری خصوصیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک سو بیس سال ان کی عمر تھی ساٹھ سال انہوں نے کفر پر گزارے اور ساٹھ سال اسلام پر ایک سو بیس سال عمر تھی اور تیسرا یہ کہ جب مسلمان ہوئے تو اس وقت مال کی محبت دل پہ زیادہ تھی اللہ کے نبی سلسل کے پاس آئے کہا مجھے مال لیں آپ نے دیا پھر آئے کہا مال دو آپ نے پھر دیا لیکن آپ نے ساتھ ایک بات کہیا آپ نے فرمایا حکیم یہ مال جو ہے یہ سبز بیا اور میٹھا بیا آپ نے دو لفظ بولے یہ دونوں الفاظ کے اندر جس کو کہتے ہیں کہ کوزے میں دریاء بند کرنا آپ نے کہا یہ سبز ہے اور سبز چیز بھی زیادہ دیر تک رہتی نہیں آپ دیکھیں فصلیں سبز ہوتی ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے ساتھ ہی زرد ہو جاتی ہیں پھر کٹ جاتی ہیں سبزہ زیادہ دیر تک نہیں ہوتا لیکن انسان کو اچھا بڑا لگتا ہے میٹھا میٹھا زیادہ کھایا نہیں جاتا پیٹ انسان کا نمکین سے بھرتا ہے میٹھے سے پیٹ نہیں بھرتا فرمایا کہ یہ مال ایسی چیز ہے جو میٹھا پسند ہے لوگوں کو پسند ہے میٹھائی چیز ہے جو سبزے کی طرح دل کو بھاتی ضرور ہے میٹھے کی طرح پسند ضرور ہے لیکن دونوں کے اندر دوام اور بقا اور کسرت نہیں ہے زیادہ انسان لے ہی نہیں سکتا یہ مال جتنا بھی ہو انسان اس کے لیے فنا ہے اس مال کو مال باقی نہیں رہے گا اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ جو مال کو لیتا ہے دل کے غناء کے ساتھ یعنی لیتا ہے مال کو ہیرس اور لالچ کی بنیاد پر نہیں لیتا اللہ اس کے مال میں برکت کر دیتا اور جو بندہ مال لیتا ہے لیکن دل کے اندر تمہ اور لالچ ہے اس کے لیے برکت نہیں کی جاتی یہ ایک اصول ہے جو اللہ کے نبی اس حسن نے بیان کیا تجارت ہے کہ تجارت کے علاوہ جس بندے کے دل میں روپے پیسے کی محبت اور اس کے لیے اس کی بہت زیادہ ہیرس اور لالچ ہو اس بندے کے مال میں برکت نہیں ہوتی کسرت بھی آ جائے تو برکت نہیں ہوتی اور جو بندہ ان چیزوں کی اتنی پرواہ نہیں کرتا وہ کہتا ہے یہ کاغذ ہیں یہ امانت ہے آج میرے پاس اکل کسی کے پاس میں اس کو جتنا خیر کے رستے میں اور جتنا بے پرواہی سے آگے تو ٹھیک ہے نہ آئے تو میرا رب کل دے دے گا پرسوں دے دے گا میرا رب پھر دے دے گا جو اس کو بے پرواہی سے لیتا اللہ اس کے لیے برکت کرتا ہے اور جو اس کو لالچ سے لیتا اس کے لیے برکت نہیں آتی اور تیسرا اصول آپ نے حکیم کو یہ بیان کیا کہ حکیم اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے اوپر والے ہاتھ سے مراد دینے والا نیچے والے ہاتھ سے مراد لینے والا مطلب حکیم دینے والے بن جاؤ لینے والے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان تین اصولوں کو اپنائیں جو آپ نے حکیم حکیم پر ابھی نینے مسلمان ہوئے تھے ان باتوں نے ایسا اثر کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس آج کے بعد کسی سے مانگوں گا نہیں لوں گا نہیں کسی سے کچھ مانگنا تو دور کی بات پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول اللہ بنے ان کے زمانے میں تمام مسلمانوں کا بیت المال سے حصہ بنتا تھا سب مسلمانوں کو بلائے جاتا لو بھی تمہارا بیت المال سے یہ حصہ بنے تمہارا یہ بنے یہ بنے سب لے جاتے حکیم کو بلائے جاتا ہے یہ نہ آتے ابو بکر رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا عمر رضی اللہ عنہ بلاتے سب کو بلا کر کہتے تمہارا فلا مال سے اتنے حصہ فلا مال سب کو دیتے حکیم کو بلاتے یہ نہ آتے حتیٰ کہ امیر المؤمنین نے لوگوں کو گواہ بنایا لوگوں میری بات سنو یہ دیکھ لو میں اس کو بار بار بلاتا ہوں یہ نہیں آتا اس کا حصہ ہے یہ نہیں لیتا کل کو ایسا نہ ہو کہ یہ کہے کہ عمر نے مجھے حصہ نہیں دیا یہ نہیں لے رہا خود نہیں لے رہا پھر روایت کے لفظ ہے کہ حکیم فوت تو ہو گئے لیکن انہوں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں یہاں سے امام بخاری کا حدیث کے ساتھ استدلال کس چیز میں ہے باپ پر استدلال اس چیز میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس میں سے اس کو پہلے دیا دو دفعہ یہ جو دیا تھا یہ خمس میں سے اور علاوہ مال میں سے دیا تھا تو امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں امام جو ہوتا ہے خلیفہ جو ہوتا ہے وہ خمس کی تقسیم میں جس کو بہتر سمجھے اس کو دے سکتا ہے امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کے ابو نومان نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کے حماد بن زید نے ایوب سے ونافے سے انہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان علیہ اعتقاف یومن فی الجاہلیہ دور جاہلیت میں ایک دن کا اعتقاف میرے ذمہ تھا میں نے اس کی نظر بانی تھی فَأَمَرَهُ أَنْيَفِيَا بِهِ آپ نے فرمایا اس نظر کو پورا کرو قَالَ وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبِيِ حُنَيْن عمر رضی اللہ عنہ کے حصے میں حنین کے جنگ میں سے دو لونڈیاں آئیں فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْدِ بُيُوتِ مَكَّةِ انہوں نے ان کو مکہ کے گھروں میں سے بعض گھروں میں ٹھہرا دیا قَالَ فَمَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى سَبِيِ حُنَيْن راوی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے غلاموں قیدیوں پر احسان کر دیا فَجَعَلُوا يَسَعُونَ فِي السِّكَكْ وہ گلیوں کے اندر دوڑنے لگے جب آزاد ہوئے فَقَالَ عُمَر عُمَر کہتے ہیں اے عبداللہ اے عبداللہ اندر ماہ آدھا دیکھو یہ کیا ہے قَالَ مَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى السَّبِيِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں پر قیدیوں پر احسان کیا ہے قَالَ اِذْحَبْ اَرْسِلِ الْجَارِيَتَئِن جاؤ اور دونے لونیوں کو بھی چھوڑ دو قَالَ نَافِي نَافِي کہتے ہیں وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنَ الْجِعْرَانَةِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے عمرہ نہیں کیا وَلَوِعْتَمَرْ اور اگر عمرہ کیا ہوتا لَمْ يَخْفَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ پر وہ مخفی نہ رہتا وَزَادَ جَرِيرُ عَبْنِ حَازِم عَنْ عَيُوبِ عَنْ نَافِي عَنْ عَبْنِ عَمَرْ وَقَالْ مِنَ الْخُمُس آپ نے یہ جو دیا تھا خمس میں سے دیا تھا اس کو روایت کیا ہے مامر نے عیوب سے وَنَافِي سے وَا عَبْنِ عَمَرْ سے فِي النَّذْرِ وَلَمْ يَقُلْ يَوْمَا انہوں نے نظر کا ذکر کیا لیکن ایک دن کا ذکر نہیں کیا یہ ایک روایت ہے جس میں دو تین چیزیں جمع کر دی گئی ہیں پہلی چیز یہ جمع کی گئی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دور جاہلیت کے اندر ایک نظر مانی تھی کہ میں ایک دن کا اتقاف کروں گا پھر ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے ایک نظر مانی ہوئی تھی اب میں اسلام لا چکا ہوں کیا وہ نظر پوری کرنا میرے اوپر ہے آپ نے فرمایا ہے یعنی کہ اچھی نظر جس زمانے میں بھی مانی جائے اس کو پورا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا ہاں اس کو پورا کرو تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن کا اتقاف کیا یعنی اتقاف کے لیے روزہ ہونا یا رمضان کا ہونا ضروری نہیں ہے انہوں نے اس اتقاف کو کیا دوسری روایت اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ہنین کی جب جنگ جیتی تو اس کے بعد آپ نے کچھ دن انتظار کرنے کے بعد ہنین کا مال بھی اور اس کی جو قیدی تھے وہ بھی تقسیم ان کے جو قیدی تھے نا وہ چھے ہزار کے قریب تھے اور ان کا جو مال تھا نا چوبیس ہزار اونٹ تھے اور چالیس ہزار بکرییاں تھی اور نہ جانے کتنے ہزاروں میں ان کے جو ہیں نا وہ درمہ دینار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ میں تقسیم کر دیئے لوگوں کو دیا اور کھلا دیا یہاں پر آپ نے کئی لوگوں کی دل جوئی کے لیے بڑا بڑا دیا عمر رضی اللہ عنہ کے حصے میں دو لونڈیاں آئیں کیونکہ آپ نے اپنے قریبی ساتھیوں کو کم دیا اس کی وجہ آگے آئے گی اور جو نینے مسلمان ہوئے تھے ان کو زیادہ زیادہ دیا بہت بہت زیادہ دیا اور اپنوں کو تھوڑا تھوڑا عمر رضی اللہ عنہ کے دو حصے آئیں لونڈیاں انہوں نے کسی مکان میں ان کو ٹھہرایا تھوڑی دیر میں گلی کے اندر لوگوں کے دوڑنے کی اور آوازیں آنے لگیں عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ دیکھو کیا مستہ ہے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے وہ جو ہنین کے قیدی آئے تھے نا شہ ہزار آپ نے ان پر احسان کر دیا ان کو چھوڑ دیا وہ کہنے لگے کہ چلو پھر وہ جو ہماری دو لونڈیاں آئیں ان کو بھی ازاد کرو ان کو بھی ازاد کر دیا امام بخاری کا یہاں سے استدلال آگے روایت کے اندر آ رہا کہ من الخمس یہ خمس میں سے تھا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خمس کو بھی ازاد کیا خیر یہ تفصیل پیچھے گدر چکی ہے ہم دوبارہ اس پورے واقعے کو بیان نہیں کرنا چاہتے آپ نے خمس میں سے جو تھا اس کو بھی ازاد کر دیا اور باگ لوگوں کو بھی ترگیب دلائی کہ تم اس کو لونڈیاں کو اور اس مال کو تم ازاد کر دو اور تیسری بات اس روایت کے اندر یہ ہے نافے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے عمرہ نہیں کیا جعرانہ ایک مقام ہے جو خنین سے مکہ آتے وقت راستے میں آتا ہے اور یہ مقات ہے نافے کہتے ہیں عمرہ نہیں کیا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عمرہ کیا ہے نافے کو یاد نہیں رہا یا نافے نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا تھا اور عبداللہ بن عمر اس کو بھول گئے تھے اگر عبداللہ بن عمر نے اس کا انکار بھی کیا تو ان کے علم میں نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے عمرہ کیا ہے یہ پیچھے دلائل گزر چکے ہیں کتاب الحج والعمرہ میں تفصیلاً یہ بات ہو چکی ہے آپ نے یہ عمرہ کیا تھا اور ان کا انکار کرنا ان کے اپنے علم کے مطابق تھا بعض افعہ ایسے ہوتا تھا کہ ایک صحابی ایک چیز کا انکار کرتا تھا اس لیے کہ اس کو پتا نہیں ہوتا تھا اور دوسرا اس کا اثبات کرتا تھا اس لیے کہ اس کو پتا ہوتا تھا اس لیے ایک اصول ہے کہ جب نفی اور اثبات آپس میں ٹکرائیں تو اثبات مقدم ہوتا ہے ایک بندہ ایک چیز کی نفی کر رہا ہے ایک بندہ ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے جب وہ دو چیزیں آپس میں ٹکرائیں تو جو ثابت کر رہا ہے اس کو مقدم کیا جائے گا کیونکہ اس کے پاس علم ہے اور جو نفی کر رہا اس کو علم نہیں ہوا وہ اس لیے نفی کر رہا تو یہ جعرانہ سے آپ نے عمرہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کے موسیٰ بن اسمعائیل نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کے جریر بن حازم نے وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کے حسن نے وہ کہتے ہیں مجھے بیان کے عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ نے وہ کہتے ہیں اعطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوما ومنع آخرین آپ نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو روک لیا فکا انہم عطابو علیہ گویا کہ ان لوگوں نے آپ پر کچھ دل میں خفگان کو پایا فقالا انی اعطی قوما اخافو دالعاہم و جازعاہم آپ نے فرمایا میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں میں ڈرتا ہوں ان کے ٹیڑ پن سے اور ان کے کفر کی طرف مائل ہو جانے سے اور میں کچھ لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں سپرد کر دیتا ہوں اس کے جو اللہ نے ان کے دلوں کے اندر خیر اور کفایت رکھی ہے منہم عمر بن تغلب ان میں سے عمر بن تغلب بھی تھے فقال عمر بن تغلب عمر بن تغلب کہتے ہیں ما احبو انہ لی بکلمت رسول اللہ سے سمح حمر النعم میں نہیں پسند کرتا کہ اللہ کے رسول کے اس کلمے کے بدلے میں مجھے سرخ ہونٹ بھی ملے زیادہ ابو عاصم ان جرید ابو عاصم نے جرید سے زیادہ کیا وہ کہتے ہیں میں نے حسن کو سنا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کہ عمر بن تغلب نے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُتِيَ بِمَالٍ اَو بِسَبِيٍ فَقَسَمَهُ بِحَادَا آپ کے پاس مال اور لونڈیاں لائے گئے آپ نے اس کو اس طریقے سے تقسیم کر دیا خلاصہ اس کا یہ ہے اس حدیث کا کہ یہاں بھر بھی آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے لوگوں کو زیادہ دیا کچھ انسار کے دلوں کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں نہیں دیا آپ نے پھر ان کو وضاحت کر کے دی اور اگلی دیس میں اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے آپ نے فرمایا میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں اس لیے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ ہونے سے بچا دے اللہ ان کے دلوں میں اسلام کو مضبوط کر دے اور کچھ لوگوں کو میں اس لیے نہیں دیتا کہ ان کے پاس پہلے سی خیر موجود ہے عمر بن تغلب کہتے ہیں یہ جو آپ کا کلیمہ تھا کہ ان کے دلوں میں خیر موجود ہے اور آپ نے مجھے نہیں دیا اس کا مطلب ہے میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جو آپ نے فرمایا وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پسند کہ اس کے بدلے میں مجھے سورہ خونٹ مل جائیں مجھے یہ کلمہ کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میرے لیے یہ پیشین گوئی آگئی کہ ان کے اندر خیر ہے جن کو میں نے نہیں دیا باقی اسی حدیث کی مزید وضاحت وہ آگے آ رہی ہے جو کل کے درس میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حدیث نمبر اکتی سو تنتالیس چر تاریس و پنتالیس